بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انٹرمیڈیٹ ہے یعنی ایف اے ایف ایس ای وغیرہ تو عمر سترہ سے بائیس سال اگر گریجویٹس ہیں یا پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کے سرونگ پرسنل ہیں تو سترہ سے تئیس سال تک عمر جہاد ہے ان دونوں صورتوں میں اپر اور لوور لیمٹ میں چھ ماہ یعنی تین تین ماہ کا اضافہ کیا گیا ہے چار سالہ گریجویٹس کے لیے سترہ سے چوبیس سال عمر ہے اور آلریڈی جو فوجی جوان ہیں ان کے لیے سترہ سے پچیس سال عمر کے حد ہے یہ آسامیہ صرف مرد حضرات کے لیے ہیں ازدواجی حیثیت یعنی میریٹل سٹیٹس ان میریٹ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہیں صرف وہ افراد جو پاکستان آرمی میں یا ایئر فورس میں یا نیوی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اور ان کی عمر بیس سال سے زیادہ ہے اور وہ شادی شدہ ہیں تو صرف وہ اس کے اہل ہوں گے قومیت پاکستانی ہو جسمانی میار کم از کم قد 5 فٹ 4 انچ یعنی ایک سو باسٹ اشاریہ پانچ سنٹی میٹر اور وزن بی ایم آئی کے مطابق ایڈوکیشن اگر صرف تعلیم ایف ایف ایسی ہے تو پھر ساٹھ فیصد نمبر کم از کم ہونے جائیں اگر بی ای بی ایسی ہیں اور بی ای بی ایسی میں ساٹھ فیصد مارکس ہیں لیکن ایف 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 ایسی میں پچاس فیصد ہے تب بھی اپلائی کر سکتے ہیں باقی پاکستان کے کچھ مقصود علاقہ جات ہیں جن کے لیے ایف ایف ایسی کے نمبروں میں رائد دی گئی ہے وہ پچپن فیصد تک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے بلوچستان لگت بلتستان بغیرہ آرمی کے جوانوں کے لیے پچاس فیصد مارکس ہونے چاہیے کم از کم ایف ایف ایسی کے در جنہوں نے فرسٹ یئر کی پیپر دی ہیں اور سیکنڈ یئر کا ریزلٹ ابھی آیا نہیں ہے تو ان کا ریزلٹ فرسٹ یئر کا کاؤنٹ ہوگا ان کو ساتھ ہوپ سرٹیوکیٹ لگانا پڑے گا دو دفعہ آئیس ایس بی سے ریجیکٹیڈ اور دو دفعہ آئیس ایس بی سے سکریڈ آب لوگ جو ہیں وہ بھی انیلیجیبل ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں وہ ناہل ہیں اس کے علاوہ کچھ اور شرائط ہے یہ آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے گا ریجسٹریشن کے بات کرتے ہیں تو اس کی ریجسٹریشن دو طریقوں سے ہو سکتی ہے ایک ریجسٹریشن تھرو انٹرنیٹ یعنی آن لین آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کے قریبی آرمی سیلیکشن اور ریپروٹمنٹ سینٹرز جو ہیں وہاں پر جا کر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں مینویلی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں سکیجیل آف ریجسٹریشن اور پریلیمنیری ٹیسٹ تو ریجسٹریشن چھے اپریل دوزار بیس سے لے کر آرٹ میں ہی دوزار بیس تک ہوگی جس میں سیچڑے اور سنڈے شامل ہیں اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہیں ان کی ڈیٹ بعد میں دی جائے گی کیونکہ ابھی کرونا کرائیسیس چل رہا ہے یہاں پر نوٹ دیا گیا ہے کہ ٹیکنیکل کیڈڈ کورس میں جنہوں نے پلائی کیا ہے وہ پیٹر کیڈڈیٹ کے طور پر گنے جائیں گے ابتدائی سیلیکشن میں جو طریقہ کارہین کا اس کے لیے جو ٹیسٹ ہے موقعے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں جو منشن کیے گئے ہیں ریٹن ٹیسٹ یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا پہلے جس میں انگلیش میت پاک سٹیڈی سلامت اور جنرل نالج کی بنیادی معلومات کا ٹیسٹ لیا جائے گا جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے ان کا فیزیکل ٹیسٹ لیا جائے گا فیزیکل ٹیسٹ میں ایک شر یا چھے کلومیٹر یعنی ایک میل دوڑ ہوگی جو آٹھ مینٹ پر پوری کرنی ہے پوش اپس ہیں پندرہ بار آپ نے پوش اپس لگانے دو مینٹ میں سٹ اپس دو مینٹ میں بیس دفعہ چین اپس دو مینٹ میں تین دفعہ اور ڈچ کراسنگ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے ساتھ مربع فٹ اور چار فٹ گہرا کھڑا جائے اس کو کراس کرنا ہوگا پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میں دو سال کی ٹریننگ دی جائے گی کاکول میں دو سال کی ٹریننگ دی جائے گی یہاں یہ بھی تفصیل دی گئی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ نے آرمی ریکروٹمنٹ سینٹر میں جمع کروانے ہیں ان میں ایف ایف ایسی کا سرٹیفکیٹ ہے اس کے علاوہ آپ کا شناتی کارڈ اور اس کے ساتھ ان دونوں چیزوں کی ایک فوٹو کاپیز کا ایک سیٹ بھی درکار ہے اپلیکیشن سببٹ کروانے کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں جہاں لکھا ہے فور ریجسٹریشن فارم کلک ہے اور یہاں آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا اس میں آپ نے پرسنل ڈیٹیلز بھی دینی ہے اور اپنی ایڈوکیشنل ڈیٹیلز دینی ہے اور آپ نے سبمٹ کروا دینا ہے سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی سلپ حاصل کرنے کے لیے اس پیج پر آنا پڑے گا اور جہاں لکھا ہے فور اگزیم سلپ کلک ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے یہ پیج اوپن ہوگا یہاں اپنے شناختی کارڈ نمبر دیں اپنے والد صاحب کا شناختی کارڈ نمبر دیں اور یہ کوڈ انٹر کریں تو آپ کو آپ کی ایگزیمینیشن سلپ مل جائے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کے ایک اکر کو کلک کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ